موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا وطن پروگرام میں کرناٹک میں سکولی نساب سکولی سلیبس کے بارے میں حکومت کے ارادوں پر گفتگو کرنا ہے کرناٹک حکومت ایک کے بعد ایک ایسے مسائل کو اٹھا رہی ہے جس سے سماج میں نفرت بیچینی اور فرقہ پرستی کو ہوا مل رہی ہے افسوس اس بات پر ہے کہ یہ نفرت کا ماحول کسی فرد یا تنظیم کی طرف سے نہیں بلکہ خود حکومت کی طرف سے پیدا کیا جا رہا ہے ابھی اسکولوں میں ہجاب کا مسئلہ عدالت میں زیر گفتگو ہے اچانک اس درمیان کرناٹک کے وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے ایک اور متنازع فیصلہ کر دیا ہے کہ اب حکومت اسکول اور کالیج میں ہندووں کی مذہبی کتاب گیتہ کو نساب میں شامل کرے گی اس کام کے لیے قانون سازی کی شروعات کرتے ہوئے کابینہ میں اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے وزیر تعلیم کرناٹک نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے تعلیمی سال سے ہی اسکول اور کالیج میں بھگوتگیتہ کو نساب میں شامل کیا جائے گا اور اس کو اخلاقیات مورل سائنس کے طور پر پڑھایا جائے گا بی جی پی کے ایک اور وزیر موروگیش نیرانی نے کہا کہ بھگوتگیتہ میں انسانی اقدار کی باتیں ہیں اور ان کو نساب میں سیلیبس میں شامل کرنے سے طلبہ کو اسٹوڈنٹس کو اخلاقیات کا درس ملے گا گویا بی جی پی حکومت کرناٹک میں تعلیمی نساب کو اسکول کے سیلیبس کو زافرانی رنگ میں رنگنے کا پورا فیصلہ کر چکی ہے جبکہ اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت میں مختلف مذاہب، ذات، برادری اور الگ الگ طبقات کے لوگ رہتے ہیں ایسے ملک میں کسی اور مذہبی کتاب کو نساب میں سیلیبس میں شامل کرنا گویا دوسروں پر اپنے مذہبی خیالات کو مذہبی تھوٹس کو زبردستی تھوپنا ہے جبکہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ میں یہ صاف لکھا ہوا ہے جو ادارے سرکاری فنڈ سے چلتے ہیں ان میں کسی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی ہاں مذہبی تعلیم کے لیے الگ سے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں تقریباً تمام مذاہب کے مذہبی تعلیم ادارے موجود ہیں جہاں مذاہب کی بنیادی ابتدائی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آسری تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے اور دستور ہند کے تحت اس کی پوری اجازت بھی ہے اس قانون کے باوجود بھگوت گیتہ کو اسکولی نساب میں حصہ بنانے کی کوشش کرنا یقیناً ایک شر پسندی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ریاست کے سرکاری اسکولوں میں صرف ہندو طلبہ ہی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے طلبہ بھی ہوتے ہیں اور حکومت کا یہ فیصلہ یقیناً دوسرے مذاہب کے طلبہ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ کرناٹک کے وزیر تعلیم ناگیش نے بڑی چالاکی سے بھگوت گیتہ کو اخلاقیات سے جوڑ دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ قرآن مذہبی کتاب ہے مگر گیتہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کتاب اخلاقیات سکھاتی ہے اور ہندوستانی تہذیب کو اجاگر کرتی ہے وزیر تعلیم کی اس چرب زبانی کو صرف ایک موقع پرستی ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ حکومت خود ہندوطوہ کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے اور ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ گیتہ ہندووں کی مذہبی کتاب ہے اس موقع پر ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی یہ نوٹس لینا ہوگا کہ ایسے وزیر بھگوت گیتہ جیسی مذہبی کتاب کو اپنی مذہبی کتاب ماننے سے سیرے سے انکار ہی کر رہے ہیں جبکہ وہ ہندو بھائیوں کی مذہبی کتاب ہے اور اس وقت ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آواز کو ہر جگہ اٹھائیں نفرت پھیلانے والوں کی طاقت کو روکیں سماج کو بٹنے سے بچائیں اور باٹنے والوں کو طاقت ہرگز نہ دیں یہی ملک کی سیوہ ہوگی اور دیش بھکتی ہوگی موسیقی